اس میں چار چیزیں ہیں جو انحراف ہیں چار چیزیں اللہ کے عصم و صفات میں بگاڑ ہیں وہ کیا ہیں؟ یہاں ذکر کی گئی ہیں نمبر ایک تعطیل دو تمثیل تین تقییف چار تحریف اس سے پہلے کہ اس کو سمجھاؤں بنیادی بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہاں؟ اللہ اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی جانتا؟ نہیں اور اللہ تعالی نے اپنے بارے میں سب سے زیادہ کس کو بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصل ہے کہ اللہ کے بارے میں اللہ سے بہتر کوئی جانتا؟ نہیں اور اللہ کے بارے میں علم کا راستہ کونسا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے ہم اللہ کے بارے میں کوئی عقیدہ قائم کر سکتے نہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو بتایا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ عَنَا تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا میں ہوں اس سے معالم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننے کے لئے ہم کو کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ نے ہم کو دو چیزیں دی علم کے طور پر ایک قرآن دوسرے سنت حدیث قرآن و سنت ہی سے اللہ کے بارے میں عقیدہ لیا جائے گا میرے اقل میں ایک بات آئی بہت غور کرنے کے بعد خاموش رہو تو اچھا اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا حرام ہے یہ قائدہ ہے اس میں وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَتَعْلَمُونَ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کہ تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ کہو تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہ کہے تو یہ قائدہ اس میں ہے اللہ کی صفات میں الحاد کیا ہے بگاڑ کیا ہے چار چیزیں ہیں کیا تَعْطِيل تَعْطِيل یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا جائے اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا جائے یہ کیا ہے تَعْطِيل سکول میں تَعْطِيل ہوتی معلوم ہے آپ کو بہت زیادہ لوگ اردو سکولوں میں ان کو معلوم ہے تَعْطِيل کا مطلب معتل ہو جانا یعنی بن ختم چھٹی تو اللہ تعالیٰ کے اسماؤں سفات کے بارے میں تَعْطِيل یہ ہے کہ ان کا انکار کر دیا جائے نہیں مانتا ہے کوئی آدمی دو تمثیل اللہ کے اسماع و صفات میں تمثیل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کو اللہ کی طرح یا اللہ کی صفات کو مخلوقات کی طرح دونوں کو ایک دوسرے کیا مانا جائے مثل مخلوقات کو اللہ کی طرح مانا جائے یا اللہ کو مخلوق کی طرح مانا جائے دونوں صفات کو ایک جیسا کر دیا جائے یہ کیا ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تمثیل تمثیل شرک ہے اللہ کے ساتھ اللہ کی طرح کسی کو ماننا یا اللہ کو کسی کی طرح ماننا یہ مخلوق کو خالق کے برابر کر دینا ہے اور یہ کیا ہے یہ شرک ہے اور اللہ کی صفات کا انکار کرنا کیا ہے یہ کفر ہے یہ انکار ہے نمبر تین تکیف تکیف میں لفظ کیفہ چھپا ہوا ہے کیفہ کیا ترجمہ کرتے آپ لوگ کیسے تو کیفہ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کہہ دینا کیفہ اللہ کیسے سنتا ہے اللہ ایسے ایسے سنتا ہے اللہ کیسے دیکھتا ہے ایسے ایسے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے کوئی کام ایسے کرتا ہے تو بغیر علم کے بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے اللہ کے اسماں اور اس کی صفات کی قیفیت کو بیان کرنا اس کا نام کیا ہے تکیف اپنی طرف سے اللہ کی کسی صفت کے بارے میں کوئی بات بیان کرنا اس کی قیفیت متعین کرنا یہ کیا ہے جیسے مثال کی طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے سب مانتے اس میں کوئی نہیں مانتا ایسا تو نہیں ہے الرحمن وعلالعرش استواء اب کوئی آدمی مثال بتا کے کہیں دیکھو یہ جو بادشاہ اس تک پر بیٹھا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ بھی عرش پر ایسا ہی ہے اس نے کیا کیا اللہ کو کسی کی طرح مانا اس میں تمثیل بھی ہے اور جیسے کوئی بیٹھا تک پر بٹا دیکھو اللہ ایسے مستوی ہوا بادشاہ جیسے تک پر جا کے بیٹھا وہ ایسے اللہ کے بارے میں کہا اللہ بھی ایسے مستوی ہوا اس نے کیا کیا اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کیفیت بتائی یہ کیا ہے یہ حرام ہے اس کو کیا کہتے ہیں تکییف کہ مخلوق کی طرح کوئی کیفیت متعین کرنا یا اپنی عقل سے کوئی کیفیت اللہ کے کسی فعل کے بارے میں متعین کرنا یہ تکییف ہے نمبر چار تحریف تحریف کس کو کہتے ہیں بدل دینا بدل دینا جو حقیقت اس کی ہے اس کی بجائے کوئی اور مانا اس کو دے دینا جیسے میں نے مثال دی تھی کیا مثال دی تھی جیسے اللہ تعالی سمی ہے بصیر ہے علیم ہے تینوں صفات اللہ کی آئی ہیں اب آدمی کہے سمی کا مطلب علیم سنتا ہے اللہ کا مطلب سنتا نہیں جانتا ہے دیکھتا ہے کا مطلب دیکھتا نہیں بلکہ کیا ہے جانتا ہے تو اس نے کیا کیا سننے کا مطلب سننا ہے دیکھنے کا مطلب دیکھنا ہے اس نے مطلب بدل کے کیا کر دیا سننے اور دیکھنے کا مطلب کیا بنا دیا جاننا حالانکہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن اس کے لئے تیسرا لفظ ہے کیا ہے وہ علیم تو اس نے دو صفات کو بدل کے اس کا مطلب تیسرا مطلب لے لیا تو یہ کیا ہو گیا یہ تحریف ہو گئی تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا بدل دینا جیسے مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ ہر رات جب ایک تہائی حصہ رات کا بد جاتا ہے رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے کون کرتا ہے نزول اللہ کیسے ایسے ہم بتا سکتے ایسے اگر کوئی بتاتا ہے تو کیا ہوگا کیا لفظ دیں گے اس کے لئے کیا نام ہے تقییب اور جیسے کوئی اور مخلوق ہے اس کی طرح بتائے تو یہ کیا ہو جائے گا تمثیل اور کہے کہ نہیں مانتے ہم اس کو کیونکہ نزول کیا ہے اللہ تعالیٰ کیلئے نزول اللہ کی شان کی خلاف ہے کیا ہو جائے گا یہ تعطیل اور اگر کہے نازل ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اللہ کی حدیثی ہیں لیکن اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے یہ کیا ہے اللہ کی بجائے کیا کر دیا اس نے اس نے سیرے سے اس حدیث کا انکار کیا نہیں لیکن اللہ کی لی نزول کا مطلب بدل کے کیا کر دیا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو یہ تحریف ہے اس طرح سے کئی صفات اللہ کی ہیں جیسے سننے کو جان نہ کر دینا تو یہ سب چیز جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بَلْ يَدَاهُمَبْسُوطَتَان يُنْفِقُوا كَيْفَيْشَا اللہ کے دونوں ہاتھ پھلے ہوئے ہیں اللہ کی کتنی قدرتیں دو ہییں سمجھ میں آئی بات کیا کہ اللہ نے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے بندوں پر تو اب کوئی آدمی کہے کہ یہاں پر ہاتھ سے ہاتھ مراد نہیں ہیں ہاتھ سے مراد کیا ہیں قدرت اللہ کی ہے تو کیا کہا جائے گا اس کو اللہ کی کتنی قدرتیں ہوگئیں دو تو یہ بات باطل یہ کیا کر دیا اس نے تحریف کر دیا تحریف کر دیا کہ اس نے ہاتھ کا لفظ کا مطلب کیا لے لیا ہاں تو یہ باطل ہے یہ چار چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں اس کو الحاد کہتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور چھوڑو ان کو جو اللہ کے اسما میں ٹیڑا راستہ اپناتے ہیں اللہ نے ڈانٹا ہے اس پر تو الحاد اللہ کے اسما صفات میں چار چیزیں ہیں اور وہ کیا ہیں تعطیل تمثیل تقییف اور تحریف تھوڑا ہے اس کو حضم کرنے میں کچھ لوگوں کو ٹائم لگ سکتا ہے لیکن سیکھنا چاہیے اس کو یاد کرنا چاہیے اس لئے کہ عقیدے کی بہت اہم بات اس میں ہے تو یہ کورس ہمارا میں سمجھتا ہوں کچھ اخیر کی چیزیں ہم کو دوڑنا پڑا لیکن یہ چار چیزیں یاد رکھیں اس کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں اس کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ چار چیزیں ہیں اس کے معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تعطیل کیا ہے تمثیل کیا ہے تقییف کیا ہے اور تحریف کیا ہے یہ چار چیزیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ونہاں بولیں گے چار چیزیں سکھا کے گئے ہم کو سارے علماء پتوہ دیں گے ہمارے لئے دیکھو کیا غلط سکھا کے گئے سب کو یہ چار چیزیں کیا ہیں حرام ہیں گناہ ہیں منع ہیں بری ہیں ان سے اللہ کے بارے میں بولتے وقت بچنا چاہیے اللہ کے اسمہ و صفات میں یہ چار چیزیں بگاڑ ہیں بنا ہیں ان سے بچنا چاہیے یاد رہے گا تو یہ تین قسمیں ہم نے دیکھی توحید کی توحید ربوبیت توحید اسمہ و صفات توحید علوہیت اور توحید اسمہ و صفات انشاءاللہ کسی اور درس میں توحید اسمہ و صفات کے کتنے قائدے ہیں اور ہے بہت وہ جو قائد ہیں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ایک مستقل کورس اس کا انشاءاللہ ہم کبھی کریں گے موقع جیسا ملے گا تھوڑا وہ مشکل پڑتا ہے لیکن سیکھنے سے سب آسان الحمدلہ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں سیکھنے سے سب آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں میں خاص طور سے مسجد کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کورس کے لیے ساری سولتیں میسر کی خاص طور سے نماز کے عوقات میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی تاخیر کی اللہ رب العالمین ان تمام احباب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اطاف فرمائیں اور ان کی جان و مال میں برکت تا فرمائیں اقولو حادہ و استغفر اللہ علی و لکم آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں ناراض نہیں ہوں آپ لوگ کا بھی شکر گزار ہوں گھر کے دیکھیں گے مجھ کو آپ لوگ ہم لوگوں کو بھول گئے اتنا برداشت کر رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائیں مزید دین کی خدمت کرنے کی اور جو کچھ بولا گیا اس کو قبول فرمائیں اس کو ہم سب کے لیے نفع کا ذریعہ بنائیں اقولو حادہ و استغفر اللہ علی و لکم ملتے ہو جا کیا ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو بجزاید ملتے ہو ٹھر ملتے ہو ڈیو